عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لوح بھی تو کلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گمبدے آبگین نائے رنگ تیرے محیط میں حباب ماری فرنڈ آج ہم فرسٹی کلاس میں جلسی ویم سیمبر ویرنس کی کیازیشنز پاڑھے ہیں آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی دوا کی جو کیازیشنز ہوتی ہیں وہ آلویس ٹاپ رینک پہ ہوتی ہیں سب سے پہلے ہم کیازیشنز کو دیکھ کے ہی ٹریٹمنٹ کی طرف جاتے ہیں اگر ہمیں کوئی واضح سمٹم نہیں ملتی تو کازیشنز ہمارے لیے بہت بڑا ایک میرا مدلہ ہے کہ وہ گائیڈنگ پوائنٹ ہوتا ہے ہمارے لیے تو اس کی پہلی جو کازیشن ہے گیس لائٹ گیس لائٹ کی روشنی میں کام کرنے سے کسی کی آج سٹھ ویگ ہو رہی ہے اس کے سر میں درد ہو رہی ہے گیس لائٹ کو آپ سمجھتے ہیں پرانے وقتوں میں تو یہ گیس لائٹ سے ہوتی تھی مثلا اب بھی اب تو ٹھیک ہوگے انہوں نے بیٹیس آگی ہیں تو اس کے ساتھ یہ فروٹ والی جو لوگ ہوتے ہیں انہوں نے لگائی ہوتی ہیں مجھ ساتھ لائٹ لگائی ہوتی ہیں انہا پہلے گیس لائم بھی جلتے تھے ٹھیک ہے تو اس سے سے اس کا وہ منٹل ایک ہوتا تھا اس کی تو ہاں اس کی لائٹ کی اس لائٹ میں کام کرنے سے کچھ لوگوں کے اندر سر میں دد ہوتی تھی کچھ کوئی چکر آتے تھے ماز کو ورمٹنگ ہو جاتی تھی دیور کے آئی سٹ بھی گھو جاتی تھی تو وہاں پار ہماری جائسی میں ہم بہت اچھا کام کرتی تھی ان کو کیور کرنے کے لئے ان کو درست کرنے کے لئے نمبر دو آتا ہے ہیٹ آب سان آر سٹووو سٹووو کا مطلب بھی یہ چولہ ہوتا ہے گرم چولہ میں سے سٹووو ہے یا جس کے اوپر آپ ہنڈیاں بناتے ہیں سارے ٹھیک ہے ہیٹ ہے نا ہیٹ آب سن سورج کی گرمی میں زیادہ دے تک رہے آپ چلتے پہتے رہے تو اس کے ویسے کیا ہو گیا بہار ہو گیا سر میں درد ہوگی چکر آنے شروع ہو گیا ہیٹ سٹووک ہو گیا سن سٹوک ہو گیا کچھ بھی ہو سکتا ہے دوب میں رہنے سے ٹھیک ہے وہ دوب میں رہنے کے ویسے ایسے جو مسائل آئیں گے تو ان کے کیور کے لئے ان کو درست کرنے کے لئے اسے ہی سر میں دے مہترین مینٹل ایکسائٹمنٹ مینٹل ایکسائٹمنٹ ذہنی طور پر کچھ بندہ بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہو گیا بہت زیادہ خوش ہو گیا یا بہت زیادہ غم میں چلا گیا ٹھیک ہے کوئی خوشی کی خبر ہوئی تو بہت زیادہ خوش ہو گیا بہت زیادہ وہ بھی ایکسائٹمنٹ میں آ گیا مثلا گریف میں گریف کی وجہ سے وہ بہت زیادہ ذہن کو پر اس کے اثر پڑا ٹھیک ہے تو یہ دونوں حالتیں لوگوں کے لیے انسان کے لیے کچھ نہ کسی ڈیزیز کا باعث بن سکتی ہیں کچھ لوگوں کے لیے جیسے آپ نے اکسس ہونا ہوگا کہ مثلا میرے اپنے جاننے والے لوگ ہیں ان کا پرائز بار نکلا ایک روڑ پہ کا تو سنتے ہی وہ بندہ جسا اس کی ڈیتھ ہوگی تو اس طرح سے لوگ ایکسائیٹمنٹ میں ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے کچھ بھی اس طرح سے پہلے آج بھی ہو سکتا ہے بندہ کچھ بھی ہو سکتا ہے تو اس طرح سے آپ سنتے ہیں یہ چیزیں ہوتی رہتے ہیں ایکسا یہ چیزیں ٹھیک ہے نا اسی طرح سے گریف میں چلے گے غم میں چلے گے تو اس ویسے بھی بڑا کچھ ہو سکتا ہے ابھی چند دن پہلے ہی ہمارے ایک پیشنٹ ہے ان کے ایک بزنس لاس ہوا تو اسی چکر میں وہ بچارہ بی پی ہی ہائی ہو گیا تو بس پتہ چلا دو دن بعد ہی ہارٹ ٹھیک ہوا ڈیتھ ہوگی میرے پاس وہ ڈیسکت کا رہا تھا چند دن سے کہ ڈیٹھ سے مجھے بڑی ٹینشن ہو رہی ہے یہ ہے وہ ہے بس ریسے میں نے کہا ابھی دوائی آپ بھی پیچھے پیچھے قرائیں اپنا وہ قراراتا رہا بس سرڈنلی چارے گو یہ سارا یعنی یہ کیا تھا کہ یہ یہ بھی ذہن دی ایکسائیٹمنٹ تھی ہر وقت بندہ اسی ڈیپریشن میں سوچ میں رہتا تھا کہ میرا اچھا خاصا بزنس تھا وہ فلاپ ہو گیا اب کیسے اس سسن پر لے گئے یہ وہ چیزیں ساری 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 تو مینٹر ایکسائیٹمنٹ کسی بھی طرح کی ہے وہ نقصان کا باعث ہے کہ بنتی کہیں پر تو جسی بھی مگر آپ بفور ٹائم اس کو یعنی ایکزیک ٹائم کے اوپر آپ اسعمال کرتے ہیں تو اس بندگی جان مجھا سکتے ہیں فیئر ہوف کسی بھی چیز کی اینی کائنڈ ایفیوی ایفیر کسی بھی طرح کا خوف ہے تو اس میں بعض لوگوں کو سٹیج فیر آپ سٹیج کی بہترین دوا ہے سٹیج فیر آپ سٹیج کی بہترین دوا ہے کسی کو کہا جائے کہ بعض لوگ ہوتے ان کو آب سٹیج بھی چڑھا دیں کہ آپ حیالت کا اظہار کریں تو ان کو بڑی مشکل سے اتارنے پڑت ہے بس کروی ہے اور بعض لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو وہ ایک لفظ بھی سٹیج پہ جا کے بھی نہیں بول سکتے کہاں پناہ شروع ہو جائیں گے ان کی سانس پھول جائے گی پورا ہو جائے گا تو ایسے لوگوں کو جلسیمی کی ایڈوز دینے سے وہ سٹیبل ہو جاتے ہیں بعض لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کہ دار صاحب وہ میرا تو کال انٹو ہے میرا وائی وائی مجھے تو ابھی سے گبرہات ہو رہی ہے میں کیا بنے گا کیا ہوگا وہ اتنی زیادہ وہ ڈرے ہوئی یہ دوز کھا لی جائے گا اور وہ کہتا ہے میں بڑا شاندر میرا وائی 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 بڑا شاندر انٹو ہوا تو اتنی آؤٹ کلاس دوا ہے فیر کے حوالے سے بھی فیر آپ سٹیج جس طرح سے بڑے عجیب سے فیر ہوتے ہیں پیشنٹ تھا میرا میں اسی کی آپ کو اگزیٹ فٹوری بتا رہا ہوں کہ وہ اس کی انگیجمنٹ ہونی تھی میل ہے تو وہ اسی سے اتنا خوف تھا کہ پتہ نہیں میری انگیجمنٹ میں کیا ہوگا مجھے سو سرازوائے دیکھیں کہ وہ دو تفاہ گھر سے بھاگا اسی چکر میں بھوکشا رہا ہاں حالانکہ یہ تو بڑے خوشی والی بات ہے ٹھیک ہے تو اس میں پھر وہ آخر آیا میرے پاس دوائی کے حوالے سے کہ رات سا میں مجھ بہت ڈھر لگتا ہے انگیجمنٹ سے اتنی سے اسی بات سے تو میں نے اس کو چلسیمیم دی تو اس کے بعد جناہ بڑے رام سے اس نے ساری رسم پوری کی بڑے رام کے ساتھ باقی مٹھائی کا ڈبا بات مجھے دیکھ گیا وہ کیٹر سے میری منگنی ہوئی ہے سو اس میں فیر اس طرح سے جس طرح کرتا ہے مکینیکل انجری اچھا مکینیکل انجری کی آپ نے انجریز کے حوالے سے ماری بڑی مشہور دوا ہے فرسٹیر میں کونسی ہے آرنی کا مانٹیا ٹھیک ہے ایفریسیا بھی ہے ٹھیک ہے اس میں ایل افیکٹس آف اولڈ انجریز یا فال کی اسٹری ہو تو جس سیمی میں بھی مکینیکل انجری مکینیکل انجری وہ مسئلہ کہیں آپ ہٹ ہو گئے ایکسٹینڈ ہو گیا کوئی چیز کوئی ہتھوڑی آپ کے ہاتھ پر لگ گی کس طرح سے کوئی انجری ہو گی ٹھیک ہے یہ مکینیکل انجری ہے تو مکینیکل انجری کے بعد بڑے مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں جب سے وہ انجری آپ کو ہوئی اس کے بعد سے آپ کی طبیعت بہت ہوئی نہیں نہیں ہے پیشن بیماری ہوتا چلا جا رہے ہیں اس طرح سے ہماری دواء ہے کونی میکولیٹم اس میں اگر آ 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 ساری کونی میکولیٹم تو کم ہے اس کی جگہ پہ ہماری کاروینیمیلس ہے وہ ہماری دواء کہ جس میں کہیں کوئی چھوٹ لگ جائے تو وہ ہی انجری بات کینسر میں کنورٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ انجریز کے بعد بڑے بڑے مسئلے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں تو اس میں بھی جلسیمیم سیمپر ویرنس میں بھی انجریز کے بعد کوئی انجری ہوئی مکینیکل انجری ہوئی اس کے بعد پیشنٹ کے ساتھ کوئی درد کا مسئلہ ہے یا کوئی لیمنس کا چلنے میں کوئی پرابلم ہے کچھ بھی پرابلم ہے تو یہ دباؤ اس کو درست کرتی ہے اگر یہ کازشن ہے تو ہیمنگ ہیئر کٹ بال کٹوانے کی وجہ سے کازشن ہے نا بال کٹوانے کی وجہ سے تو آپ کا سر جو باری صاحب ہولا ہو جائے گا ہلکا ہو جائے گا ٹھیک ہے بال لوگوں کے بال کٹوانے کی وجہ سے سر میں درد شروع ہو جاتی ہے آپ نے ایک اور دعا پڑی ہے فسٹر میں کونسی دعا ہے ہیڈک آفٹر ہیئر کٹ ہم بھول گے ہر بات ہیڈک آفٹر ہیئر کٹ بال کٹوانے کے بعد سر میں درد ہو تو ہماری دوا یہ بیلہ دونا بنتی ہے ٹھیک ہے اس سے کوئی بھی مسئلہ ہوا کہ پتہ چلا جائے کہ جناب جب میں نے بال کٹوانے جب سے تب سے میری صاحب یہ ایسا مسئلہ ہے ٹھیک ہے تو جلسی ویم سیمبر ویڈنس اس دا ریمیڈی نیکس آجاتا ہے سرڈن ایموشن ایک دم سے آپ جذبات میں آکے سرڈن ایموشن ٹھیک ہے کوئی بری خبر سننے سے بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے غصے میں آکے بھی آپ سرڈن ایموشن میں بہت زیادہ جذباتی ہو سکتے ہیں سو کبھی بھی آپ ایک دم سے جذبات میں مات جائیں محتضی ہے رہنا چاہیے انسان کو اس کی ہیلتھ کیلئے بڑا ضروری ہے تو سرڈن ایموشن کی ویسے کسی کا بی پی ہائی کر گیا بی پی شوٹ کر گیا ٹھیک ہے اس کو گبرہت ہونے شروع ہوگی چکر آنے شروع ہوگی ٹھیک ہے پہلائز ہو گیا پیشنٹ تو جلسی میں اس طرح ٹاپ موس ٹاپ رینک میڈسین ہے اس قوس کے لیے انٹیسپیشن آف اینی انیویل آرڈیل انٹیسپیشن آف اینی انیویل آرڈیل انٹیسپیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی پاٹسپیڈ کرنا ہے کس جگہ پر آف اینی انیویل آرڈیل آرڈیل کا مطلب ہوتا ہے کوئی ٹیسٹ کوئی آپ نے ٹرائل دینا ہے ٹیپیکلی یہ کرسچین کے اندر ان کی جب عبادت گاؤں میں وہ جاتے ہیں چرچت میں جاتے ہیں تو وہاں پار وہ گیت گاتے ہیں تو وہ کسی بندے کو اگر وہ اس وقت کی پروونگ ہوئی ہوئی ہے کسی بندے سے کہا جائے کہ اس نے گانا تو تھا کہ اس نے گانا تو تھا ٹھیک ہے جب وہ اس کو بلایا تو اگرام سے اس کی ابھی باری کا اسے پتہ نہیں تھا اگرام سے وہ بلایا گیا اس کے سٹیج پہ ہیں اور وہ گائیں تو وہ بندہ اس کے لئے بہت مشکل ہوگا ٹھیک ہے اور وہ پہلے سے ہی پہلے سے ہی وہ اس کو پرابلم ہو رہی ہوگی کہ میں یہ کیسے کروں گا خوف اس کے اندر ہوگا دار ہوگا ٹھیک ہے نا تو یہ اس طرح کی جو اسے میں نے ابھی آپ کو وای وی کی اگزامپل دی میں نے آپ کو وہ انٹیویو کی اگزامپل دی کہ وہ پیشنٹ کو اس کے پرابلم تھی تو جلسی بھی ہم دینے سے اس کا وہ مسئلہ حال ہو گیا سو نیکس ہے سیلف ایبیوز سیلف ایبیوز کا مطلب ہوتا ہے کہ ٹیپیکلی جو تین ایج ہوتی ہے یہ بڑی غلط ایج ہوتی ہے اس حوالے سے سیلف ایبیوز کے حوالے سیلف ایبیوز مستربیشن مستربیشن کے اندر یہ ہوتا ہے بیٹا کہ میلز اور فی میلز اپنے جینٹل آرگنز کو سکریچ کر کے رگڑ دے کے انجوائیمنٹ حاصل کرتے ہیں لئے یہ حاصل کرتے ہیں اس طرح کی عادت بچوں میں ہوتی ہے بہت سارے بچوں میں ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس کی وجہ سے بھی کچھ بیماریاں اس کے اندر کوئی ذہنی بیماریاں آگئی کوئی اس طرح سے ڈپریشن آگیا کوئی انگزائیٹی آگئی ویکنس میں مثلا کے ویکنس میں ہوگی یا میموری لاس ہو رہا ہے اس طرح کی جو چیزیں آرہی ہیں وہ ہو سکتی ہیں اس کے ساتھ تو ایسے کیس میں ہم جلسیمیم سیمپر ویرنس بہت سیتا ہیلپ کرتی ہیں سو مائی ڈی فرینڈ آج ہم نے جلسیمیم سیمپر ویرنس کی فیزیکل جنرل سیمپر پڑھی ہیں سوری اس کی کازشن پڑھی ہیں نارٹ فیزیکل جنرل سیمٹرمز کل ہم انشاءاللہ اس کی مائن کی سیمپر پڑھیں گے تابتے کے لئے اجازت اللہ حافظ سوری اس کی کازشن پڑھیں گے